آگیا ہے پولنگ شروع ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کس کے سر پر سرچے کا تاج عوام آج پیسلا کریں گے لاہور میں عام انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ الیکشن کا دن آگیا پولنگ شروع ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے عطا محمد سے جی اتا بتائیے گا کہاں ہیں آپ اس وقت اور کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں جی برکل جو ہے میں اس وقت اینے ایک سو تیس میں موجود ہوں اور اینے ایک سو تیس میں جو ہے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کر دی گئے ہیں لیکن پولنگ شروع ہونے میں ابھی صرف دو گھنٹے باقی ہیں شہری جو ہے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں شہریوں کی جنب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی جو ہے آٹھ بجے ہم جو ہے اپنے نمائندوں کو جو ہے ووٹ جاری کر دیں دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کا کیسے پتہ لگے کہ ہمارا ووٹ آج ہمارا ووٹ جو ہے اس بار کہاں پر در جائے تو اس کا بھی الیکشن کمیشن کی جنب سے آسان ستی کا کار بتا دی گئے کہ آپ اپنا ایڈی کار نمبر جو ہے تیراسی سو پر میسج کریں تیراسی سو سے جو ہے واپسی پر ریپلائی میں آنے والا جو میسج ہے وہاں پر جو ہے کلیر کر کے آپ کا نام اور جہاں پر آپ کا ووٹ درجہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دی جائے گا دوسری جانب سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دی گئے ہیں رات گئے سے لاہور شہر میں ڈالفن فورس کے جو گھرس جاری رہا ہے دوسری جانب زلہ انتظامی کے جانب سے لاہور شہر میں جو ہے تیراسی پینتیس ہزار جو ہے پولیس اہل کا تائنات کر دی گئے تھے جن میں جو ہے پچیس ایس پی اور پچاس ڈی ایس پی اور دو سو جو ہے انسپیکٹرز جو ہے یہاں پر تائنات کر دی گئے ہیں دوسری جانب جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو ہے ہدایت نامہ جاری کر دی گیا ہے کہ جو ہے پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے موبائل بالکل علاؤ نہیں ہے جبکہ ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہمرا جو ہے اصل شناختی کارڈ لائیں گے اور مزید یہ بھی ہدایت نامہ جاری کر دی گیا ہے کہ اگر آپ کا ایڈی کارڈ ایکسپیر ہے تب بھی جو ہے آپ یہاں پر ووٹ ڈال سکتے ہیں دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی جو ہے آج بارش کی بھی پشین کوئی کر دی گئے زلہ انتظامی کے جانب سے جو ہے پانی کو نکالنے کے لیے اگر کسی پولنگ سٹیشن میں بارش کی بارش سے پانی جمع ہو جاتا ہے شہرین کی مشکلات کو جو ہے کم کرنے کے لیے بھی جو ہے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں دوسری مزید یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ لاہور شہر میں ٹرافک پلان کا بھی جو ہے مکمل طور پر انتظامات کر دی گئے ہیں لاہور میں آج جو ہے استنبول چوک سے جو ہے کچھری چوک تک تمام قسم کے لیے جو ہے ٹرافک کے لیے یہ روڈ جو ہے بند رہے گا جبکہ سگیاں پول سے کچھری چوک کے لیے جو ہے ٹرافک کو بھی یہاں پر بھی بند رکھا جائے گا بند روڈ کو بھی جو ہے آج ٹرافک کے لیے بند رکھا جائے گا شہری جو ہے اگر اندرون لاہور کے جو شہری ہیں وہ خاص طور پر بھارٹی چوکا جو راستہ ہے وہ اپنے پولنگ سٹیشن پر پہنچنے کے لیے اس کا جو ہے وہ استعمال کریں گے اچھا بتائیے گا کہ خواتین کی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا گیا ہے اور کیا نظامات کے گئے ہیں اس کے لیے جی برکل جو ہے خواتین کے لیے بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھی آسان طریقہ اپناتی گیا ہے جو ہے وہاں پر گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے بختلف ایڈجنٹ بیٹھے ہوں گے وہ جو مکمل طور پر ان کو گائیڈ کر دیں گے مزید یہ بھی کہا گیا تھا اگر کسی پولنگ سٹیشن میں خواتین کے ووٹ کاسٹنگ کی تدازہ جو ہے دس فیصے سے کم ہوگی اس کا اس پولنگ سٹیشن کو جو ہے کل آدم قرار دیے جائے گا اور جب جبکہ خواتین کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئے کہ وہ جو اپنے ہمارا جو ہے شناختی کارڈ لائیں گے پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے کسی قسم کا موبائل فون یا کیمرہ یا پرسک اندر لے جانے کے لیے جو ہے بلکل جو ہے ان کو یہاں پر ایجاد نہیں ہوگی وہ صرف اپنے ہمارا جو اپنا اریجنل شناختی کارڈ جو ہے لے جائیں گے مزید یہ بھی کہا گیا کہ خاص طور پر حاملہ خواتین یا مریضوں کے لیے بھی جو ہے یہ ترجیح دی گئے کہ وہ فوری طور پر ان کو جو ہے لینڈ میں ٹھہرے بگر جو ہے فوری طور پر بوٹ کاسٹ کر کے گھر روانہ کر دیے جائے گا جی بہت بہت شکریہ عطا محمد اپریٹ کرے تھے لاہور سے